بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے لگے ہیں شامی کباب شامی کباب بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چکن اور دال اور ساتھ ہم نے لیا ہر میچ ہر دنیا ایک قردت انڈا اور پیاز اور دو چمچ ہم نے لیا یہاں میدہ ساتھ میں ہم نے لیا آدھی ایدی چمچی خوشک دنیا جوائن زیرا اور لارمچ پورڈر ساتھ میں ہم نے لیا ایک چمچ ناردانہ آدھی چمچی لیا ہم نے نامک اور ساتھ میں ہم نے یہ لیا رس اس کا ہم نے پورڈر بنا کر رکھ لیا ہے یہ اب ہم سب چیزیں جو انا مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں جیے ہم نے دال کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ چکن ہے جو اس کا بھی ہم نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس میں چکن کو پہلے ہم نے اوبال لیا تھا اوبال کے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا اور ساتھ میں ہم نے اس لیے دال ہے اس کا پیسٹ بنا لیا پہلے اس کو اوبال لیا تھا اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم دالیں گے اس میں ٹکن ساتھ میں ہم دالیں گے دا ساتھ میں ہم دالیں گے ناردانہ اور نمک ساتھ میں ہم نے یہ خوشک دنیا جوین گیرہ اور نمک سوڈر اور یہ پیاز پیاز ہم نے اس پر چاپ کر لیا تھا اچھے سے یہ ہر ایمج دو چار ہم نے یہ ہر ایمج نہیں تھی ساتھ میں ہم دال لیں گے سبز دنیا اور یہ جو ہم نے لیا تھا میدہ ہم ڈالیں گے اس میں دو چار ہمچ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ساتھ میں ہم نے یہ جو ہمڈا تھا یہ ڈالیں گے اب ہم اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا بہت ہی مزے کی ریسپ ہی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہم آپ کو نئی نئی ویڈیو جو ہے بنا کے دکھا سکیں اور نئی نئی ریسپ ہی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے یہ بنائیں گے چھوٹے چھوٹے سی ہم سے ٹکیاں بنا لیں گے یہ ہم نے بنا لیا ہے پیسٹ اب ہم اس کے بنائیں گے شامی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بنانے کا ایک مشین ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمیں اچھی سے اس میں آئل لگا لیا ہے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی یہ جو ٹکیاں نہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں 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 اتنی زبردست بنی ہے اسی طرح سے ہم نہ یہ سارے ٹکیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے ساری جوانا ٹکیاں بنا کرا کے لئے ساتھ میں ہم نے یہ ایک انڈا لیا ہے اس کو ہم نے پھینٹ لیا اچھے سے اب ہم اس کو نہ فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی ہم اس میں ڈالیں گے تو جب مچائیں اس کو ہم نے ایسے سارے پھلا لینا ہے جو ہم نے پہلے انڈا جو پھینٹا ہوا تھا اب اس کو ہم اس میں ایسے جیسے یہ انڈا لگائیں گے اور یہ جو ہم نے راست کا پھر بنا کر رکھا تھا اس کو ہم ایسے لگائیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست سے اس کی لکا آگئی ہے اسی طرح سے ہم نہ یہ سارے ٹکیاں جو بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے تیار کر لیا اب ہم اس کو ایک دیکھیں آئل ہمارا اچھے سی گرم ہو گیا ہم اس میں یہ ڈال کنز پھلٹ لیں گے ہمارے لکھاٹیک ملوک پہلے کیونکہ اکسے کریں کیونکہ کچھ سبر دست ہے یہ شماعہ کریں کروڑے دونوں سائر سے ہم نے دونوں سب کھوڑے ہمارے لکھاٹک ملوک راہے ہیں بہت ہی مزی کی ریسے بھی ہے یہ اکرے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ ہم آپ کو اچھی اچھی تھی رہ سکیں اٹھا سکیں اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا کلر آ گیا یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹکیاں ہو گئی ہیں تیار بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے کتنی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور راجتے کی بھی ساتھ کھا سکتے ہیں یہ گوٹ مزے کی ریسے بھی کھائیں اور بڑکوں کھلائیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنی ہے ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسے بھی شیئر کر سکیں اور اپنے گھر میں ضرور ٹرائک کریں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیئے اللہ حافظ ہمارے چینل کو ضرور ٹرائک کریں ہمارے چینل کو ضرور ٹرائک کریں